سپریم کورٹ آف پاکستان کے جات جناب مسٹر جسٹس حزاد ملک صاحب کی مشکلات کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور ایسے لگ رہا ہے جیسے جسٹس حزاد ملک صاحب کی بطور جد سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں قیام کی مدد بہت ہی زیادہ مختصر ہونے جاری ہے یا تو وہ جناب سپریم جیڈیشل کانسل کے ذریعے بڑھ طرف کر دیے جائیں گے یا وہ خود اس دباؤ کا جو کہ ان کی اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں استیفہ دے دیں گے کیونکہ ان کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا اس کی وجہ ہے اور بہت بڑی وجہ ہے اور وجہ ہے جناب ان کی صاحبزادی اور جناب رفاقت تنولی صاحب یہ جو ان کی صاحبزادی کی طرف سے غلطی ہو گئی یا کتا ہی ہو گئی یا اس کے نتیجے کے اندر جو حادثہ ہوا اس کے اثرات اب نہ صرف بہت زیادہ نمائع ہو کے سامنے آ رہے ہیں بلکہ لگ اس طرح ہے کہ رفاقت تنولی صاحب نے اب اپنی ساری کشتیاں جلا دی ہیں اور ان کا واحد ٹارگٹ اس وقت جسٹس حزاد ملک صاحب ہی ہیں کیونکہ دو سال تک قانونی میدان میں یا انصاف کے لیے جتو جہد کرنے والوں کو ملا کیا ملا اس کو جناب درانے کی کوشش حراسہ کرنے کی کوشش دبانے کی کوشش مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے خریدے جانے کی کوشش بیچنے کی کوشش وہ اس طرح کی تمام کابشیں جو جناب جسٹس حزاد ملک صاحب کی مبینہ ایمان پر کی گئی وہ تمام کی تمام چیزیں اب ان کے گلے پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ریسنٹ کاروائی نے تو بلکہ ہی جسٹس حزاد ملک صاح کے لیے جو آپشنز ہیں وہ بہت ہی زیادہ مہدود کر دی ہیں اور کل رات کو نیشنل پریس کلپ کے باہر ہونے والا مظاہرہ اور اس مظاہرے کے اوپر پولیس کا دھاوہ اور اس دھاوے کے نتیجے میں جناب رفاکت تنولی صاحب جو اپنے بیٹے کی موت کے لیے انصاف لے کے لیے میدان میں ہترے ہیں انہی کے اوپر جناب ایف آئی آر کاٹ کر ان کو جناب جیل میں بھجوا دینا جس کی تصویر آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ بہی ماننا اقدام ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے یہ تصویر کا ایک رکھ ہے اگرچہ تصویر کا دوسرا رکھ اس سے بہت ہی زیادہ مختلف ہے اور تصویروں کے دونوں رکھوں کو جاننا ہمارے لیے اس وقت بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیا وجہ ہے کہ دو سال تک جناب رفاکت تنولی صاحب انصاف کے انتظار میں رہے اور اس دوران لاہور ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس سے رہے اور دیگر اداروں کے اندر بھی جو نظام انصاف سے من انصال ایک لوگ تھے وہ وہاں پر موجود تھے لیکن رفاکت تنولی صاحب کے سامنے پورے کا پورا نظام ایک طرح کا کوہ حمالیہ بن گیا جس کو کروس کرنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا اور اب مجھے اس طرح لگتا ہے کہ خود رفاکت تنولی صاحب کوہ حمالیہ بن گئے ہیں اور جناب شہزاد ملک صاحب کے لیے ان کو سر کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اس معاملے کی ابتداء آج سے دو برس پہلے ہوتی ہے اور اس وقت جب لاہور ہائی ک کی ایک ریجسٹڈ ویکل جو وائٹ کلر کی ایک لینڈ گروزر تھی اسلامباد ایکسپریس وے کے ہوپر اس کا ایک ایک ایکسیڈنڈ ہو جاتا ہے اور تیز رفتار لینڈ گروزر کی زد میں آ کر دو موٹر سائیکل سوار نوجوان جس میں سے ایک کا نام شکیل تنولی ہے جو کہ رفاکت تنولی صاحب کا ساب زیادہ تھا وہ اس کا شکار ہوتا ہے اور وہ جناب موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے اس کے بعد پولیس کاروائی کا آگاز کرتی ہے اور وہ اس گاڑی کو ٹریس کرنے کی کوشش کر جس سے ملزم کا پتہ چل سکے اور پھر سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جب گاڑی لوکیٹ ہوتی ہے اور گاڑی کا نمبر ٹریس ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گاڑی لہور ہائی کوٹ کے نام پر ریجسٹڈ ہے اور جب لہور ہائی کوٹ سے پتہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گاڑی خصوصی طور پر جناب جسٹس حزاد ملک صاحب کے زیرے استعمال ہے اور پھر سی سی ٹو وی فوٹیج سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی اس وقت ان کی صاحبزادی شانز ملک صاحبہ چلا رہی تھی اور اس کے بعد کی تمام تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں سوال یہ ہے کہ موجودہ صورت حال کے اندر اس سارے کے سارے تنازع کا اوہر کے سامنے آنا کیوں ضروری ہے اور کیا واقعتاً شہزاد ملک صاحب کے طرف سے دانستہ یا نادانستہ طور پر کیے جانے والا یہ اقدام اب ان کے لیے بھاری کیوں پڑھا ہے تو اس کی وجوہات بہت ہی زیادہ گمبیر ہیں ایک جانب جسٹس حزاد ملک صاحب کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ان کے اوپر اب ان کی صاحبزادی کی طرف سے لیے جانے والے اقدامات کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی طرح اپنے مقدمے کو اپنے معاملے کو پلٹیکل رنگ دینے کی کوشش کی اور بطور خائم کامچیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انہوں نے جس طریقے سے ہیمرنگ کیا سٹیٹ آف پنجاب کو یہ اس بات کے طرف اشارہ تھا کہ ان انہوں نے اپنے عزائم کو واضح کر دیا خاص طور پر انصداد دہشتگردی کی عدالتوں والا معاملہ تو بالکل ان کے گلے پڑ گیا کیونکہ ان کی طرف سے جج صاحبان کو جو کہ انصداد دہشتگردی کی عدالتوں میں موجود تھے پنجاب کی ان کو تبدیل کیا گیا اور ان کی جگہ پر نئے ججز کو تائینات کیا گیا اور ان نئے ججز نے آتے ساتھ ہی نو مئی کے تمام مقدمات کے اندر جو ملزمان تھے ان کو بری کرنا شروع کر دیا اور اس حوالے سے سرگودہ کے انصداد دہشتگ کردی عدالت کے جج صاحب کی طرف سے بھی ایک خط منظر عام پر آ گیا جنہوں نے اس بات کا عزام لگایا کہ جناب مجھ پر بھی دباؤ تھا تو اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ شہزاد ملک صاحب کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ان فیکٹ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے موقف کو تقویت پہنچانے کے لیے دیے گئے یا اپنے آپ کو بھی ان چھے ججز کے ساتھ نتی کرنے کی ایک کوشش کی گئی دوسرا امپورٹنٹ ایسپیک جو جناب شہزاد ملک صاحب کی ذ یہ سامنے آیا وہ مطرمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تھا اور جناب جسٹی شہزاد ملک صاحب نے ایک سے زائد مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ وہ مریم نواز کو کٹیرے میں لاک کر کھڑا کریں گے اور آخر کار پنجاب کی سینئر وزیر جس کو ہم ٹپٹی وزیر عالی بھی کہہ سکتے ہیں مطرمہ مریم اورنگ دیو صاحبہ ان کو عدالت کے روپ روپیش بھی ہونا پڑا اور پنجاب گورنمنٹ کو ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر بھی کرنا پڑا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات نے شہزاد ملک صاحب کی ساکھ کو اور شہزاد ملک صاحب کی پوزیشن کو بہت ہی زیادہ متاثر کیا اور اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ رفاقت تنولی صاحب کی طرف سے جو ایک ریفرنس ہے وہ سپریم جیوڈیشل کانسل میں بھجوا دیا گیا اور سپریم جیوڈیشل کانسل سے اس بات کی استدا کی گئی کہ میرے بیٹے کے ناحق قتل کے الزام کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے راستے میں یا اس کی سہولت کاری کی گئی ہے جسٹس شہزاد ملک صاحب کی وجہ سے اور جسٹس شہزاد ملک صاحب کی چونکہ وہ سب زادی ہیں لہٰذا انہوں نے آوٹ آف دی وی جا کر ان کو سپورٹ کیا اور یہ معاملہ اس وقت سپریم جیوڈیشل کانسل کے اندر پینڈنگ ہے اور یہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی توجہ کا متقاضی ہے یہ جو مسائرہ ہوا ہے اسلام آباد میں یہ بنیادی طور پر اسی مطالبے کو آگے بڑھانے کے لیے ہوا ہے یعنی شہزاد ملک صاحب کے خلاف سپریم جیوڈیشل کانسل کے اندر کاروائی پر عمل درامت کرانے کے لیے اور مطلب یہ ہے کہ جسٹس شہزاد ملک صاحب کے جو گھیرا ہے اس کو تنگ کیا جائے اس حوالے سے کل سوشل میڈیا پر ایک اور چیز بھی زیر گھڑنی شہی جس کا عقص آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے جناب جسٹس شہزاد ملک صاحب کی طرف سے ایک تحریر کیا گیا مبینہ خط جو انہوں نے چیف جسٹس اور پاکستان جناب میسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام پر تحریر کیا ہے اور انہوں نے اس بات کی درخواست کی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ جب تک میں یہ شکیل تنولی والے معاملے سے بریو زمان نہ ہو جاؤں جب تک میں سپریم یوڈیشل کانسل کی کاروائی جو تو ممکنہ بھی تک ان کے خلاف ہوگی تو نہیں لیکن جب ہوگی جب تک مجھے مکمل طور پر کلین چیٹر نہیں مل جاتی اس وقت تک مجھے کسی بھی عدالتی بنچ میں شامل نہ کیا جائے اور اس وقت تک جناب شہزاد ملک صاحب نے عدالتی جو اپنے فرائز ہیں اس سے انہوں نے ریکیوز کیا ہے اس کی بجا آوری کے لیے انہوں نے ماز رکھی ہے اب یہ ہے تصویر کا ایک روح تصویر کا جو دوسرا روح ہے وہ ذرا تھوڑا سا مختلف سیناریو ہے جو میرے سامنے آ رہا ہے اگر آپ گوھر کریں اس وقت سبریم گوڑو پاکستان کے اندر جو ججز کی تعداد ہے وہ مکمل ہو چکی ہے یعنی آئینی طور پر سبریم گوڑو پاکستان اس وقت مکمل ہے اور وہاں پر جو پندرہ ججز کا جو ان کا کورم ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اب اس طوران یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ سبریم گوڑو پاکستان کے ایک سینئر ججز جو ابھی حالی میں لٹائر ہوئے ہیں جسٹس سردار تارک مسود صاحب جسٹس سردار تارک مسود صاحب کو ایک مرتبہ پھر ان کی خدمات سبریم گوڑو پاکستان میں بڑھتے ہوئے مقدمات کی تعداد کے پیش نظر ان کی خدمات کو دوبارہ جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جاری ہے اور اس حوالے سے ممکنہ طور پر بہت جلد رابطہ کیا جائے گا اور جسٹس سے جناب سردار تارک مسود صاحب کو ایک سال کے لیے بطور اڑھاک جج سپریم گوڑ کا ینات کیا جائے گا اور اس کے لیے جو قوائد ہیں وہ جناب جسٹس قاضی فائل لیسا صاحب کو پرمیٹ کرتے ہیں کہ وہ اڑھاک جج کی تقرری کر سکتے ہیں اور اڑھاک جج صرف اڑھاک ہوتا ہے یعنی اس کی مدت کا تائین ایک سال ہوتا اور ایک سال کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتا ہے لیکن بطور اڑھاک جج بھی ان کے پاس تمام تر جج کے اختیارات موجود ہوتے ہیں اور ان کے فیصلوں کی بھی مکمل ایک آئینی پوزیشن ہوتی ہے ایک جانب جناب جسٹس سردار مسود صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لینے کی کوشش کی جاری ہے اور دوسری طرف جو شہزاد ملک صاحب علیہ ماملہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر نمبرز گین کے ذریعے چڑا ہوا ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ بہر کریں تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت بڑی تعداد کے اندر کیسز موجود ہیں خاص ہو پر سیاسی کیسز بھی بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں جس میں سے فن کورٹ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا کیس سن رہا ہے اب یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے یہ پاکستان کی سیاست کے اوپر بہت ہی زیادہ دورست نتائج کا حامل ہو سکتا ہے کیونکہ اگر اس کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن یا پشاور ہائی کورٹ کے حق میں آئے یعنی ان کے فیصلوں کو برقرار رکھا گیا تو موجودہ حکومت کو لائسنس ٹو کل مل جائے گا اور وہ جناب اپنے اس اختیار کے ذریعے اپنی نمبرز پورے ہونے کے نتیجے میں وہ دو تہائی اکثریت کے حامل بھی ہو جائیں گے اور دو تہائی اکثریت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آئین میں ترمیم کے مجاز بھی ہو جائیں گے اور اس حوالے سے یہ خدشات بھی پائے جاتے ہیں کہ دو تہائی اکثریت ملنے کے بعد ججز کی بین السبائی تبادلے کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے گی اور جج کو جج کنسیڈر کیا جائے گا یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ جناب یہ لاہورہ ہائی کورٹ کا جاج ہے پنجاب کا جاج ہے تو اس نے صرف پنجاب میں ہی رہنا ہے ججز کے اپسی سوپوں کے اندر یعنی لاہور کا جاج سندھ میں جلا گیا سندھ کا جاج بلوچستان میں جلا گیا بلوچستان کا جاج خبر پختونخواہ میں آ گیا خبر پختونخواہ کا جاج جناب اسلامباد ہائی کورٹ میں جلا گیا اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں ایک اس طرح کی ترمیم بھی زیرے گوھر ہے اور دوسری ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کی بھی ایک تجویز ذریعہ غور ہے اور آئینی ترمیم کی صورت میں حکومت کے پاس یہ اختیار آ جائے گا اب یہاں پر یہ جو تیرہ کا نمبر ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی حالیہ سماعت کے اندر مجھے ججز تین حصوں میں تقسیم نظر آئے اور یہ جو ججز ہیں کسی اس حوالے سے کوئی بھی حتمی نتیجے تک پہنچنے سے کاسر نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب سائیفر کیس پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان انتقابی دھاندیوں کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے لیول پلینگ فیلڈ کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے اور اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دیگر کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اور خاص طور پر جو ایک نئی مہم چلی ہے جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب کو ٹارگٹ کرتے جس کی بنیاد اگی ہے جناب نیاز نیازی صاحب نے اور جناب رہو فتن صاحب نے کل کاشیب آباسی کے ٹاک شو میں اس بات کی تصدیقی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی سٹیٹیجی کو لے کے چل رہی ہے پلٹیکل فرنٹ پر جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب پر اعتراض کیا جائے گا اور ان کو بجبور کیا جائے گا کہ وہ جناب پاکستان طریقہ انصاف کے کیسز نہ سنیں جبکہ لیگل فرنٹ کے اوپر فلحال فلحال موجودہ کیسز کی حد تک جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب پر اعتراض نہیں کیا جائے گا لیکن مستقبل کے اندر کسی بھی وقت جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب کی پی ٹی آئی کے کیسز کے اندر بینچز میں موجودگی کو تنقید کا نشانہ بنائے جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم پورٹ پاکستان کے اندر طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے آئینداروں اور امرانداروں کے درمیان جو توازن ہے اس کو برقرار رکھنا بہت بھی زیادہ ضروری ہے لہذا یہ جو معاملہ ہے جسٹس عزاد ملک صاحب کا یہ بھی جاکر جڑتا اسی نمبرز گیم کے ساتھ ہے اور اگر رفاقت تنولی صاحب کے مقدمے کی حقیقی معنیوں میں سماعت ہوتی ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کے اندر تو پھر میلٹ کے اوپر جناب جسٹس عزاد ملک صاحب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس سارے اصور رسوق سے یا اس سارے عمل سے اپنے آپ کو سائٹ پر کر سکیں اور ممکنہ طور پر اس بات کے امکانات بھی پائے جاتے ہیں کہ ایسی کسی صورت کے اندر جسٹس عزاد ملک صاحب استیفے کے آپشن پر غور کرنا شروع کر دیں اور ایسی صورتحال میں اگر وہ استیفہ دے دیتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں پنجاب کی ایک اور سیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں خالی ہو جائے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور جاج کو ایلیویٹ کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ممکنہ طور پر لاہور ہائی کورٹ کی جو موجودہ چیز جسٹس ہیں مطرمہ آلیہ صاحبہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا جائے گا تو اس چکر کے اندر یہ جو نمبرز گیم ہے جو بیلنس کریئیٹ رہنا چاہیے اداروں کے اندر وہ بیلنس کریئیٹ ہو جائے گا اور پھر جناب یہ جو سلسلہ ہے آگے چلے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو اچانک سے چیزیں ایک دم بوائلنگ پوائنٹ کی طرف آ رہی ہیں ایک دم سے چیزیں جو بہت زیادہ سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہیں اس کا بنیادی وجہ بھی اسی جو ہے نا پاور گیم کے ساتھ ملتا ہے اسی توازن کے کھیل کے ساتھ ملتا ہے اور اسی کے اندر ہی اگلی جو اپن ڈیکل سٹیٹیفی ہے وہی پنہا ہے اگر کوئی سمجھے تو ابھی لگتا ہے ضروری سار کی جگہ آپ کو ہو چکے اللہ حافظ ملتا ہے موسیقی